پچیس کروڑ نوجوانوں کا مقرمہ لڑ رہے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیس کو لگام دینا چاہتے ہیں وہ آئی پی پیس جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں پچیس کروڑ عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا می جماعت اسلامی کا واضح اعلان لیاقت باگ میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب میں حافظ عمر احمان نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چار دن بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے تو وہ خام خیالی میں نہ رہے عوام نے ہم سے امیدیں وابستہ کر لی ہم عوام کا حق لیے بغیر نہیں جائیں گے یہ دھرنا تاریخین گلاب کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہم آئی پی پیس کو لگام دینا چاہتے ہیں جو عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں شریف فاملی کا پلانٹ گنے گنے کی پھوک پر چلتا ہے لیکن اس ایمپورٹ کوئلے پر ظاہر کر کے اربو روپے کا دھندہ کر لیا گیا بہت آیاشیاں کر لی بیوروکریسی اور اشرافیا نے مزے لے لیے اب حساب ہوگا پہلی بار سنتکار اپنی بجلی کے بلو کے قسطے بنوا رہے ہیں حافظ نعیم کا اپنے دو سو سے زائد کارکنوں سے رہائی کا مطالبہ کہا کارکن رہانہ ہوئے تو دھرنے کا رخ کسی بھی طرف جا سکتا ہے بستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہم چاہیں تو ہمارے لیے ڈی چوپ پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہم یہاں بیٹھ کر اپنے قوم اور نجوانوں سے بات کریں گے اگر سنجیدگی سے بجلی کے بلو کو کم نہیں کیا گیا تو دھرنا آگے بڑھے گا حافظ نعیم کا کل لیاقت باغ میں جلسے کا بھی اعلان وزیر داکلا محسن نکوی کا نائب امیر جماعت اسلامی سرابطہ لیاقت بلوش نے مطالبات سامنے رکھ دیئے بجلی بلو میں سلیپ ریٹ ختم کرنے پانچ سو یونٹ تک بجلی کے استعمال پر پچاس پیسے درائیت دینے آئی پی پیس کے ساتھ پیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں دائیگی کا معادہ ختم کرنے کا مطالبہ لیاقت بلوش نے کہا کہ غریب اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے پیٹولیوم مسنواتی قیمتوں میں حال یا اضافہ واپس لے کر پیٹولیوم ڈیولپمنٹ لیوی ختم کی جائے موسن نقوی کی مطالبات پر غور کی ایک اندہانی کہا حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے حکومت کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ الجھاؤ مت وزیر پیٹولیوم مسادق ملک کی پریس کانفرنس کہا ملک دشمن اناثر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ٹرینڈ چلا کے کپتان نہیں تو پاکستان نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہم نے غریبوں کے لیے چھے سو عرب مختص کیے مہنگائی کے خاتمے سے عوام پر بوچ کم ہوگا عوام کو معلوم ہے کس نے کیا کیا وزیراعظم ملک سے مہنگائی اور غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں کپتان نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے چیلو نے کہا لب بیک کپتان نے کہا چیف تو باپ ہوتا ہے چیلو نے کہا لب بیک بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے سائفر لہر آیا عوام نے کہا امریکہ ہمارا تشمن ہے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں ارکان کے خلاف درخواست دے دی درخواست باریسٹر علی زفر کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرائی گئی توشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظم مہم تحقیقات کے لیے پانچ شکنی مجتر کا تحقیقاتی ٹیم تشکیل وزیراعظم نے منظوری دے دی آج اسلامباد جی آئی ٹی کی سربراہی کریں گے ڈیریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم بھی کمیٹی میں شامل ڈیریکٹر سی ٹی ڈی وی اسلامباد کے دی آئی جی انویسٹیگیشن کمیٹی اور اسلامباد سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی کمیٹی کے ممبر ہوں گے مقصود مشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کا دالتی فیصلے کے خلاف پارلیمان کا فلور استعمال کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں فیصلے کے خلاف قراردات منظور کرائی جائے گی اجلاس میں پارلیمان کی بالا دستی اور خود مختاری سے متعلق بحث کرائی جائے گی صدر آصیف علی صداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس تیس ٹولائی بروس منگل شام پانچ پجے طلب کر لیا اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں بانی پی ٹی آئی کے بعد وزیرالہ خیبر پختنخوال یمین گنڈاپور کی درخواست تقریب خطاب میں کہا لوگ سمجھ رہے ہیں حکومت کو لانے والے آپ ہیں ان کی وجہ سے آپ کی ساہ خراب ہو رہی ہے اپکس کمیٹی میں جو پالسی بنی اس پر عمل درامت کرائے جائے گا صبح میں دہشتگردی کے چیلنج کا سامنا ام کا قیام ترجی ہے دہشتگردی بہت سے عزلہ سے نکل کر محدود کر دی گئی پولیس کے شہدہ اور غازیوں کا سلام پیش کرتا ہوں شہدہ کے پیکش کے حوالے سے معاملات اسمبلی میں پیش کریں گے ہم نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی وفاق کے حکومت سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا ہمارا بجھر ٹیکس فری اور فلاحی ہے غریب آدمی کے لئے منصوبے لا رہے ہیں ایک لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم پچاس ہزار افراد کو فری سولر سسٹم دیں گے بانی پی ٹی آئی کر جسمانی ریمان دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی آئین ہر شہری کو حقوق فراہم کرتا ہے اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمہ ڈسچارج کر سکتا ہے جسمانی ریمان کی دوران جیوڈیشل ماجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا تھا پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانونی طور پر مطمئن نہیں کر سکے لاہور ہائی کوٹ نے بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان کل ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس تاریک زلیم شیخ اور جسٹس انبار الحق پنو پر مشتمل دو رکری بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا وزرعالہ پنجاب سے ہواوے پاکستان کے ڈیپٹی چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کی ملاقات پنجاب کی ڈیجیٹل گروت کے لیے سٹریٹیجک تعاون پر تبادلہ خیال ڈیجیٹلائزیشن میں ہواوے کی تقنیقی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا ملاقات میں نواز شریف سمارٹ سٹھی سمیت ممکنہ شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال مریم نواز کا سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول فراہم کرنے کے آزم کا یادہ کہا ہمارا وزن پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہب میں تبدیل کرنا ہے ہواوے ڈیپٹی چیف کا پنجاب کے تقنیقی اقدامات میں تعاون کے آزم کا اظہار پاکستان اور سیر لنکا کے درمیان اہم تجارتی بریک تھرو دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم ایک ارب ڈالر بڑھانے کے لیے تیاریاں تیز سیر لنکان سیکیٹری خارجہ کی سربراہی میں وافت تیس جولائی کو پاکستان پہنچے گا مذاکرات میں تجارت سرمایہ کاری سیاحت اور ثقافت پر باتشیت کی جائے گی پاک اور سیر لنکا ازاد تجارت کا محایدہ بیس سال قبل کیا گیا ایک ٹولا کبھی جمہوریت اور کبھی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے منفی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز راجہ کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا میاں والی کی اکلوتی نشست جیتنے والے کی پارٹی کو کس طرح آئیوان میں پہنچایا گیا سب جانتے ہیں آج بھی یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو انہیں گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں معاشی طور پر ملک کے حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکے پواہ چودری کی کامیاب عوامی شو پر جماعت اسلامی کو مبارک بات ایکسپر بیان میں کہا جماعت اسلامی اور جیو آئی کو کامیاب سیاست کے لیے بانک پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا پڑے گا پرنا ان کے اشروں سے جاری بے نتیجہ سیاست ہی جاری رہے گی پی ٹی آئی کے عادت مقدمات اور جیلوں کی ضد میں ہیں عوامی قوت دکھانے کے لیے پی ٹی آئی کے ان جماعتوں سے اتحاد سب کے مفاد میں ہیں اسد کیسر اور محمود اچکزائی معاملات پر ٹیزی دکھائیں تاکہ ملک سے فراد کا خاتمہ ہو اور عوامی حکومت قائم کی جا سکے آپریشن نظم اس تحکام کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے منڈیٹ چور اتہ تارہ گمراہ کن بیانات دے رہی ہیں ویرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان کہاں عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کر کے نو لیگ اپنی جالی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے وزرالہ علیہ مین گنڈا پور نے بنو معاملے کو پورم طریقے سہل کر کے منڈیٹ چور لیگی رہنماؤں کی حالات خراب کرنے کی کوششوں کو چکنا چور کر دیا امیر مقام تو ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے علاقے میں نہیں آسکتے پی ٹی آئی اس وقت ملکی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن چکی سازشی ٹولہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولت سے خوب زدہ ہے ہم نے آئی پی پیس کا مسئلہ اٹھایا ہر جمعہ کی نماز کے بعد مظاہرہ نہیں کرتے ہم پر الزامات لگانے والے عدالت میں ثبوت پیش کریں ایمکی ایم کے رہنماؤں مصطفیٰ کامال کی میڈیا سے گفتگو کہا کراجی والوں نے پاکستان بنانے اور چلانے میں کردار عطا کیا اب پاکستان کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ایمکی ایم اٹھائی جولائی کو ایکسپو میں یوت کنونشن کرنے جا رہی ہے یہ کنونشن نوجوانوں میں مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ہے ہم کنونشن میں ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جسے لوگوں کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے ملک پہ معاشی بہران کے باعث بے روزگاری پڑھ رہی ہے یکم اگست سے ہم گرین کراچی حیدر آباد کے نام سے شجرکاری مہم بھی شروع کریں گے شہر قاہد میں اگر ذرا سا بھی سایا ہے تو ایمکی ایم کے وجہ سے ہے تاف اور شفاف محول میں رہنا ہر شہری کا بنیادی اور آئینی حق ہے سپریم کورٹ کا فضائی علودگی کا سبب بننے والے قیبر پکننہا کے تین کرشنگ پلانٹس بند کرنے کا حکم گیارہ جولائی کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری سترہ صفات پر مشتمل حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا حکم نامے میں کہا کہ دنیا میں ہر نو سے ایک موت فضائی علودگی کے وجہ سے ہوتی ہے ڈیویو ایچو کے مطابق فضائی علودگی سلالہ ستر لاکھ امباد کا باعث بن رہی ہے بنگلہ دیش بھارت نیپال اور پاکستان دنیا کے علودہ ترین ممالک میں ہیں ائر کالٹی رپورٹس کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا علودہ ترین ملک ہے سپریم کورٹ کا وفاقی اور سوائی حکومتوں کو فضائی علودگی سے متعلق قوائد کی تجدید کا حکم پیش رفت رپورٹ طلب کر لی کہ اس کی مزید سمات نویمبر کے پہلے ہفتے تک ملتویر کلیفٹین میں ارازی کے غیر قانونی الارٹمنٹ کا ریفرنس قراشی کے احتساب عدالت نے نیپ کی ریفرنس بحال کرنے کے جرخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کی ریفرنس بنتا ہی نہیں قانون کے مطابق کسی بھی منتخب فرد پر مالی فوائد حاصل کرنے کا عزام لازمی ہے عدالت نے کہا ہوا میں تیر نہ چلائیں نیپ کی نحلی کو نظرانداز نہیں کر سکتے نیپ حکام پیکنٹ چوز کو چھوڑ کر قانون کے مطابق چلیں نیپ نے ڈاکٹر آسن شاہد خاکان عباسی اور اس ریفرنس میں الگ الگ پولیسی اپنائی ہے اس ریفرنس میں مالی فائدہ کہاں ہیں عدالت نے ریفرنس کی عیدہ سما چھبیس اگست تک ملتوی کر دی بزرد اکنا موسن نکوی کا کرپشن اور ایجن مافیا کی پشت بناہی پر سخت ایکشن شکایات پر انچارج پاسپورٹ آفیس مزفرگرڈ کو عہدے سے ہٹا دیا بزرد اکنا موسن نکوی کا شاہد اقبال کے خلاف محکمانہ کا روائی کا حکم کہا پاسپورٹ آفیس میں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی چگہ نہیں جہاں بھی ایجن مافیا کرپشن کی شکایت ملی بلا امتیاز کا روائی ہوگی شہریوں کو قدمات کی فراہمی میں کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دشمن کو چوکی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کرنے والے کیپٹین راجہ سرور شہید کا چہتر ماہ یوم شہادت ستائیس جولائی انہیں سوڑتالیس کو مادر وطن کے دفاع میں جامع شہادت نوش کیا مسلح فاج اور سروسز چیفز کی جانب سے شہید کو خراج عقیدت پیش آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹین محمد سرور شہید کے حمد ثابت قدمی اور جورت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آبائی گاؤں سنگھوڑی میں شہید کی آدگار پر تقری مہمان خصوصی لیپنن کرنل محمد پیاس نے آر بی چیف کے جانب سے شہید کی آدگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی آٹھ پلوچ ریجمنٹ کے چاکو چوبند دسترے کیپٹین محمد سرور شہید نشان حیدر کو سلامی پیش کی قوم ملکی دفاع کے لیے فواج پاکستان کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتی وزیراعظم کا پاکستان کا پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹین محمد سرور شہید کو 76 یوم شہادت پر خراج عقیدت بیان میں کہا کیپٹین سرور شہید نشان حیدر کا یوم شہادت پوری قوم کو اپنے شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے وزیراعلا پنجاب کا بھی نشان حیدر کا پہلا عزاز پانے والے کیپٹین محمد سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کہا کیپٹر محمد سرور شہید پاک وطن کے دفاع کے لیے جان دے کر تاریخ میں عمر ہو گئے پنجاب بھر سے روامہ 38 دہشتگرد گرفتار کیے سیٹی ڈی کا دعویٰ ترجمان کے مطابق کاروائی لاہور رحیمیار خان، ناروال، راولپنڈی، ملتان، جھنگ، سرگودہ، خانوال، ویہاڑی، بہاولپور، لودرہ، بہاولنگر، بھکرو اور دیگر علاقوں میں کی گئی، لودرہ سے ایٹی ٹی پی کا ایک اسکری تربیتی آفتہ اور بھاولپور سے دائش کے ایک اہم کمانڈر گرفتار کیا گیا دہشتگردوں سے دھما کا خیز مواد، ہنگرینے، ڈیٹونیٹر، انتیس حفاظتی، پیوز وائر، پچاس فیٹ، گولیاں، اسلحہ، موبائل فون اور نگتی برامت کر لیے نورالائی میں مسافر بس لوٹنے سے پانچ افراد جان بہاک ہو گئے تیرہ زکمی بیشتر کی حالت تشویشناک جان بہاک ہونے والوں میں دو خواتین بی شاول واقعہ ڈی جی خان روڈ شیر جان کڈی کے مقام پر پیش آیا گجرات میں پیشی پر جانے والوں کی گاڑی پر مخالفین کی فائرنگ ایک اے خاندان کے چار افراد جان بہاک واقعہ گاؤں لادیا کے قریب پیش آیا حملہ آوال فائرنگ کرتے ہوئے موقع سفرار مقتلین کشناخت اطایر فان شہزاد اور سفیان کے نام سے ہوئی پولیس علاشوں کو تحویل ملے کر قانونی کاروائی شروع کر دی آئی جی پنجاب کو نوٹس آر پیو گجرہ والا سے ریپورٹ طلب کر دی ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت بہر ایرب سے مونسون ہوائیں آج رات سے ملک بالائی حصوں میں داخل ہوں گی مونسون ہوائیں انتیس جلائی سے وستی اور جنوبی حصوں تک پھیلنے کا امکان ملک بھر میں آج رات سے کتیس جلائی تک گرہ چمہ کے ساتھ بارش متوقع گراجی سمیس سندھ کے دیگر اسلام موسم شدید گرم اور مرتوب رہنے کا امکان راول پنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا دوسرا روز کارکونوں کے لیاقت باغ میں ڈیرے ٹینٹ لگا لیئے میٹرو بس سرویس اور داخلی راستے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پولیس کی بھاری نفری دھرنے کی سیکیورٹی کے لیے موجود مین شاہراؤں کی بندش کے باعث ٹریفک کو متبادل راستوں پر مور دیا گیا پنجاب بار کاؤنسل کی کال پر آج بھی صبح بھر میں وکلا کی ہرتال مقدمات کی پیروی کے لیے آنے والے ایسائلین خوار ہرتال کورٹ پیس سرچکٹوں میں اضافہ وکلا پر جھوٹی ایف آئیے درش کرنے کی خلاف مطالبات منظور نہ ہونے پر پنجاب بار کاؤنسل کی ملگیر ہرتال کی دھمکی پلیلو رحمان کمر کو ہنی ٹریک کرنے والی ملزمہ کے جسمالی ریمانٹ کا تحریری فیصلہ جاری ایٹی سی لاہور کا ملزمہ آمنہ روچ کو تیز جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کراچی کے بیشتر علاقوں میں کل صبح سے پیر کے صبح تک گیس نہیں ہوگی ترجمان سوی صدرن کے مطابق کل چوبیس انچ قطر کی تیز کلومیٹر طویل رانسپیشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا گیس تارپین سے عرضی بندش کے دوران متبادل اندھن کا بندبست کرنے کی اپیر